دوڑتے سمیں سن پین ہوتا ہے کیا کریں دیکھو میری بتائی ہی انفارمیسن جو بھی ہم چیزیں بتاتے ہیں ایک بار پہلے فالو کیا کرو تم لوگ ٹھیک ہے جب فالو کرو گے تب ہی تمہیں سمجھ میں آئے گا کی واقعی میں ہم کیا تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اسے اگر سن کے اسکپ کر دوگے تو تم سمجھ نہیں پاؤگے کہ ہم کس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں تم سے ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس سیونہ پوسر یہ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کا پ روپے دو پیکٹ لیتے ہو تو گیارہ سو روپے ہے دو دو سمیل کے بنگالوں کے زیادہ بہتر رہے گا اس نمبر پیمنٹ کر کے اسی نمبر پیمنٹ کی ڈیٹیل ساری سیر کر دینا اور اپنی پوری ڈیٹیل دی دینا سٹیمنا پوسر ہے کیا سات آٹھ آئیرویت کا مکشر ہے جو کی تمہاری بریدنگ سوز سٹیمنا سپیڈ سب پہ کام کرتا ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں آج سن پین کی ٹھیک ہے سب سے پہلی ہم دیکھو ڈیریکٹ سلی دوڑتے دوڑتے احساس ہو کہ تمہیں سن پین سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب شروعات میں سن پین ہوتا ہے تو وہ بڑھنے نہ پائے اس کے لیے کیا کیا کرو جب تم دیکھ رہو چلو تھوڑی لیمٹ تک ہے کوئی بات نہیں چل رہا ہے چلنے تو کوئی پروبلم نہیں ٹھیک ہے جب تمہیں لگے کہ یہ پین اب بڑھنے کی دیسان میں ہے اب یہ تھوڑا انکریز ہوگا پین اپنی ریس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دو مطلب کہ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دو اس سے کیا ہوگا سلو ڈاؤن جب تم کرو گے اپنی اس سپیڈ کو اس سے فائدہ تمہیں یار یہ ہوگا کہ تم اچھی طریقے سے سمجھو بات کو ٹھیک ہے جیسے ہی تم سلو ڈاؤن کرتے ہو اپنی رننگ کو تم آرام سے سن پین کو ریلیکس دے سکتے ہو ریلیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تم ریس کو سلو اپنی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتے ہو اس سے مسل کو تھوڑا بلیڈ فلو اچھے ملنے لگت ہیں ترنت تو ریکاوری ہو جاتی ہے تو جب بھی تم رننگ کر رہے ہو اور سن پین دیکھ رہے ہو بڑھا رہا ہے تو ریس کو سلو کر کے پیدل چلنے لگو یا نارمل واک کرنے لگو جب تک وہ پین بلکل ختم نہ ہو جائے جیسے ہی وہ پین ختم گوہ دوبارہ سے بڑھا دو یہ پراپر ٹیکنیک ہے جن سے پہ تم کام کر سکتے ہو دوسری چیز کیا ہے ہمیشہ سوز بڑھا استعمال کرنے ہیں کیونکہ سوز کا بہت افیکٹ پڑتا ہے تیسری چیز کیا ہے اینکل کی مو ہے وہ کمجور ہے تو یقین مانو سب سے پہلے سن بون پہ ہی اثر آئے گا اینکل کی موبیلٹی کے لیے ہم نے کچھ ایکسسائز ڈالی ہیں ڈسکرپسن میں تمہیں مل جائیں گی اس سے تمہارا اینکل مجبوت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پیر ہے تمہارا یہ نیچے پنجہ ہے یہاں پہ اینکل کا ٹویسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر یہ جوائنٹ مجبوت ہو گیا وہ کیسے ہوگا اس پاس کے مسئل مجبوت ہونے سے تو اینکل کی موبیلٹی جب اچھی ہو ج جائے گی تو تمہارے سن پین پہ زیادہ سن بون پہ زیادہ سر نہیں آئے گا اگلی بات یہ ہے کہ سن پین کچھ دن رہتا ہے کیونکہ ایک ساتھ اس نے لوڈ دیکھا ہے اس لیے رننگ کو دھیرے دیرے انکریز کرو آج ایک کلو میٹر دوڑ رہا تو کل بارہ سو دوڑو آج ایک کے بعد کل چھے کلو میٹر پہ جمپ مت کرو ٹھیک ہے دھیرے دیرے انکریز کرو دو سو میٹر چار سو میٹر اس طریقے سے اور بس اتنی چیزیں تم فالو کرو اور یقین مانو آگری چیز جب زیادہ دکت ہو رہی ہو تو روڈ رننگ مت کرنا سن پین کبھی نہیں ہوگا رام رام چہین